میاں بیوی کو لڑوانا تو بہتی بڑا جرم ہے اللہ کے بندو تو شیطان اس پر عمل پر اتنا خوش ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کسی عمل سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو میاں بیوی کو لڑوا کے آئے ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر خام کھا میں ان کو رہنے تو چلو ایک غلط ہے تو غلط ہی جب خوشی سے ہسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں تو تمہیں کیا ضرورت ان کو لڑوانے ایک آدمی آیا ایک صاحب مجھے کہنے لگے میرے گھر میں ایک بندہ آیا کہنے لگا کہ میری بیوی گھر میں صفائی سترائی کرتی نہیں ہے گھر گندہ رکھتی ہے تو ایک خاتون آئی وہ کہنے لگی مجھے فون کر کے آپ کی بیوی نے تو گھر کو کبار بنایا ہوئے کہہ رہے ہیں اس دن سے مجھے اپنی بیوی کی نفرت دل میں قیدہ ہوئے تو میں نے کہا کبار بنایا ہوئے ہے یا نہیں بنایا ہوئے جب آپ اس کبار پہ ہی خوش ہو اپنی بیوی کے ساتھ تو کسی تیسرے کو اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے کتنی غلط بات ہے کسی کے گھر میں جا کے اس میں عیب دیکھو اور اس کی بیوی کی برائی شہر کو اور شہر کی برائی اب بعض شہر ہوتے ہیں باہر آنکھ مٹکا کر رہے ہوتے ہیں آج کل تو مارکٹ میں اسی قسم کے شہر آ رہے ہیں زیادہ تر باہر آنکھ مٹکا کر رہے ہیں اب کسی نے دیکھ لیا بیوی کو جا کے بتا دیا کہ تمہارے میاں کی تو یہ حرکتیں بھئی غلط حرکتیں ہیں تو میاں کو بتاؤ نا بھئی تم یہ کیا کر رہے ہو آنکھ مٹکا یار آنکھ مٹکا تو سمجھتے ہیں نا کرتے ہیں تو سمجھتے کیوں نہیں ہوں گے معذرت کے ساتھ آپ لوگ نہیں کرتے لیکن جو لوگ کر رہے ہیں وہ تو سمجھتے ہوں گے نا تو اب بیوی کو جا کے کیوں بتا رہے ہو اس کے دل میں شہر کی برائی آئے گی بھئی اس کو تو یہ بتاؤ تمہارا شہر بہت اچھا ہے تاکہ اس کے دل میں محبت ہو اگر وہ غلط ہے طلاق کے بعد کیا ہوگا کیا ایسا اچھا شہر مل جائے گا ابھی تو آنکھ مٹکے والا ملائے ابھی دوسرا وہ اس سے بھی بڑی فلم ہوگا وہ پتہ نہیں کیا ہو کیا نکلے اور گھر بچے رول جائیں گے بڑی مسئیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں تو چغل چغلیاں لگا کہ دوستوں میں لڑائیاں پیدا کروانا امام مسجد کو مختدیوں سے بدگمان کرنا مختدیوں کو امام سے بدگمان کرنا کمیٹی کو انتظامیہ کو امام سے امام کو انتظامیہ سے ہر آدمی ایک دوسرے کے خلاف لڑوا آ رہا ہے ایک دوسرے محبت کی باتیں کم ہو رہی ہیں لڑائی کی باتیں بھائی بھائی کو لڑوائے جا رہا ہے بہن بہنوں کو لڑوائے جا رہا ہے پتہ نہیں ہم بچے میں کیسے ہیں